ایٹی ایٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایٹی اسی بول رہا اسی میں ریٹ آپ کو بتاتا ہوں یقین کیجئے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں چلو یہ بات میں بتا دوں یقین کیجئے کہ اسی روپے جو ریٹ ہے نا ایک ریال کا یہ بھئی پہاڑ جتنا ریٹ ہے پہاڑ جتنا اگر صحیح مہنوں میں بات کر لیں ابھی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ چند ماہ پیچھے چلے جائیں یعنی کہا چلو ایک سال پیچھے ہم اگر چلے جائیں تو بھئی ریال پنتالیس چھالیس بٹالیس چورتالیس پنتالیس چھالیس کا تھا ایک سال کے اندر اندر ریال میں ڈبل اضافہ ہوا ہے اگر کوئی بندہ آج سے ایک سال پہلے سعودی ریویہ میں دو ہزار ریال بچا رہا تھا یعنی کہ ایک لاکھ روپے چلو مان لیتی ہے بچا رہا تھا ابھی وہی بندہ دو ہزار کے عوض ایک لاکھ ساٹھ ہزار بچا رہا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ساٹھ ہزار زیادہ کمار ہے پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے اسی حساب سے ہوئی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن بھائی یہ بھی تو بات دیکھنے والی ہے نا کہ آپ کی اس حساب سے سیلری بڑھ گی آپ اس حساب سے آپ کے انکم بڑھ گی جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچارے ویسے کے ویسے ہی یعنی کہ جو پہلے کمارے تھے اس میں پانچ سو ایک ہزار دو ہزار پانچ ہزار سیلری میں اضافہ ہو گیا بس تو برحال جی اگر بات کر لیں ریٹ کے مطلق تو آج کا جو ایکسچینج ریٹ ڈالر کا یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں میں ساتھ میں تین سو تین روپے پلس میں جا چکا ہے جی اور اس میں ہو سکتا ہے دس بیس پیسے اور اضافہ ہو جائے یہ آخر تک آج کے دن کے آخر تک برحال تین سو تین روپے پلس میں بھائی ڈالر جا چکا ہے اوپن مارکٹ کی بات کریں تو تین سو بائیس سے تین سو پچیس کے راؤنڈ میں اوپن مارکٹ کے اوپن مارکٹ میں سوری ڈالر کا ریٹ ہو چکا ہے اگر ریاریڈ کی بات کریں تو آپ کو پہلے میں ایکسچینج ریٹ آج کا دکھا دوں جو کہ کافی مجھے انٹرسٹنگ لگا وہ کیا جی کہ آپ کے سامنے میں اوپن کرلوں جی اکاسی روپے سولہ پیسے آج کا ریٹ ہو چکا ہے یہ ایکسچینج ریٹ ہے بھائی اکاسی روپے پلس میں جا چکا ہے انڈیا بائیس ہے بنگلدش ٹکے کی بات کریں انترس ٹکے چودہ پیسے ہے مختلف بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا جاتا ہوں میں ان میں ویسٹن یونین کی اگر بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ انہاسی روپے نوے پیسے ہو چکا ہے ویسٹن یونین کا ویڈیو کے سٹارٹ میں میں اسی بول رہا تھا ایٹی یار اسی روپے اسی پیسے بہتر پیسے انہاسی روپے یار اسی ہو جانے سیدھا تو بندے کو بولنے میں حساب نہیں ہے برحال جی اگر منی گرام کے ریٹ کی بات کریں تو انہاسی روپے بہتر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینکی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ انہاسی روپے چھتر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اوپن مارکیٹ میں ویسے اس وقت پاکستان میں چوراسی روپے راؤنڈ میں ریٹ ہو چکا ہے جی ریال کا اگر بات کریں تحویل راجی راجی بینکی تو ان کا آج کا ریٹ انہاسی روپے تیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر ایس ٹی سی پیسے آپ بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا آج کا ریٹ انہاسی روپے چھوون پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر بات کریں فوری بینک بینک جزیرہ کی تو ان کا آج کا ریٹ انہاسی روپے تیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بھیجنا چاہ رہے ہیں بھائی تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ 89 روپے 79 پیسے ہائی ریٹ 10-17 اور 23 ریل فیز کے ساتھ اور اگر بات کریں کوئک پے کی تو کوئک پے بھائی 89 روپے 88 پیسے ہائی ریٹ کے ساتھ کوئک پے بھی جا رہا ہے کوئک پے اور ان کا یہ ریٹ ہے 89 روپے 88 پیسے 10-17 اور 23 ریل فیز کے ساتھ یہ بھائی میرے حساب سے آنے والے دو تین دن کے اندر اندر 80 روپے پلس میں ریٹ جائے گا ریال کا بینکوں میں اور کل ایک بھائی نے کوئنٹ کر کے بھی پوچھا تھا کہ بھائی ابھی ریال روکنے چاہیے یہ بھیجنے چاہیے تو لاسٹ میں آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں مزہ دوبالہ ہوگا